اسلام علیکم ناظرین اسی طرح سال بھر کے دوران لڑکیوں کے لیے نام ایمہ 67 بار رکھا گیا دوسری بیٹی پیدا ہونے پر ماں نے تین دن کی نو مولود کو کر دیا قتل یہ واقعہ ریاست مہاراشہ میں پیش آیا جہاں 25 سالہ ماں نے اپنی تین دن کی بیٹی کا رومال سے گلہ دبا کر قتل کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پولیس کے جانب سے واقعہ کی تفصیلات بتاتے میں کہا گیا کہ دوسری بیٹی کی پیدائش پر خاتون افسردہ ہو گئے اور اس نے گزشتہ سال 29 دسمبر کو رومال کی مدد سے اپنی تین دن کی نو مولود کا گلہ دبا کر قتل کر دیا پولیس نے نو مولود کے قتل پر ماں کو کر لیا گرفتان برطانوی شہزادہ ہیری نے انکشاف کیا ہے کہ آنجہانی والدہ پرنسس ڈائنا کی موت کے بعد وہ یہ سمجھے کہ ان کی والدہ نے اپنی زندگی کی مشکلات سے تنگ آ کر موت کا محض ایک ڈراما رچا برطانوی اخبار دیگار جن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شہزادہ ہیری کی سوانے عمری سپیر کی پیشگی کا اپی دیکھی ہے جس میں ہیری نے شاہی خاندان سمیت خود سے متعلق سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں ڈیوک آف سیکسس نے اپنی سوانے عمری میں بتایا کہ جس وقت والدہ کا انتقال ہوا تو میری عمر تیرہ برس تھی اور میں بالمول میں رہائش پذیر تھا مجھے جب بتایا گیا کہ تمہاری والدہ گاڑی کے خوفناک حادثے میں جاں بہنگ ہو گئی ہیں تو میں یہ ہی سمجھا کہ انہوں نے ڈراما رچا ہے امریکہ میں کلاس میں بحث کے دوران چھ سالہ طالیب علم نے خاتون ٹیچر کو مار دی گولی ریاست ورجینیا کے رچنیک سکول میں بیش آیا یہ واقعہ اور فائرنگ کی وجہ سے ٹیچر شدید زخمی ہو گئی فینال یہ بات غیر واضح ہے کہ طالیب علم کے پاس اسلاق کہاں سے آیا جبکہ اس واقعے میں گولی حادثاتی طور پر نہیں چلی بلکہ فائرنگ کا نشانہ بننے والی تیس سالہ ٹیچر کو تشمیشناک حالت میں ہسپٹل منتقل کر دیا گیا آن لائن آرڈر پر منگوائی گئی بریانی کھانے سے انیس سالہ لڑکی کی ہو گئی موت ریاست کے اللہ میں 31 دسمبر ہفتے کے روز پیش آیا جہاں انجو شریف پاروتی نامی لڑکی مبینہ طور پر بریانی کھانے کے بعد انتقال کر گئی پلیس نے واقعے سے متعلق بتایا کہ انجو نے 31 دسمبر کو مقامی ریسٹرانٹ سے بریانی آن لائن آرڈر دے کر منگوائی جسے کھا کر اس کی حالت غیر ہو گئی حالت بگنے پر اسے فوری طور پر مقامی ہسپٹل منتقل کیا گیا جہاں اس کا علاج چل رہا تھا ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسے سنگین نویت کی فوٹ پوائزننگ ہو گئی کیا ارپی جاوید جاوید اخت پر کی پوتی ہے اپنے بے باک انداز کے علاوہ اڈاکارہ اور ارپی جاوید اپنے سرنیم کی وجہ سے بھی مشہور ہیں کیونکہ لوگ ان کے سرنیم کی وجہ سے انہیں جاوید اختر کی پوتی سمجھ دے کچھ عرصہ پہلے جاوید اختر کی پوتی نہیں ہوں کہ نام والی ٹی شیٹ پہن کر بدہوں کو یہ واضح پیغام دیا تھا کہ ان کا جاوید اختر سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ اڈاکارہ شبان آزمی بھی ان خبروں کو بے بنیاد بتایا تھا ایران نے مظاہروں میں گرفتار ہونے والے مزید دو افراد کو پھانسی دے دی ایرانی عدلیہ کی میزان نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ سزا پانے والوں نے تین نومبر کو تہران کے قریب ایرانی پاس زاران انقلاب کی رضاکار فورس باسجی کے اہلکار روح اللہ کو ہلاک کیا تھا باسجی فورس مختلف شہروں میں تائنات ہے اور وہ ایسے مظاہرین پر حملے کرتی ہے یا نہیں گرفتار کرتی ہے جو مزاہمت کرتے ہیں مسلسل بارش کے باعث مکہ کے پہاڑ سرسپس پہاڑوں اور سہرائی علاقوں میں حد نگاہ ہریالی نظر آ رہی ہے مکہ مکرمہ گورنریٹ نے ٹویٹر پر اپنے اوفیشل ایکانٹ میں دل کو لبانے والی ہریالی کی متعدد تصاویر شیئر کی ادھر سعودی فوٹوگریفر عبداللہ السلمہ اور خاتون فوٹوگریفر ہلا الحربی نے این شمس نامی علاقے کے پہاڑی علاقے میں ہونے والی شادابی کی تصاویر سارفین تک پہنچائی ہیں خوشگوار موسم اور ہریالی کے باعث کیمپنگ کے شوقین افراد کی بڑی تعداد علاقے کا روح کر رہے ہیں ڈیلی میں ایک شخص نے اپنی محبوبہ کے شوہر کا گلہ کاٹ کر اس کی لاش کو جلا دیا کراچی کی جل میں خید سینکڑو افغان مہاجرین رہا کراچی کی جل میں خید سینکڑو افغان مہاجرین رہا